اکتی صاحب نماز میں آنکھیں بند کرنا کیسا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نماز پہوتے ہیں تو نماز میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جو لوگ نماز میں آنکھیں بند کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جب ہماری آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تو ہمارے ذہن میں خیال آتے ہیں ہمارے ذہن میں وسوسے پیدا ہوتی ہیں بہرحال نماز کا جو مسنون طریقہ ہے کہ آنکھیں کھلی رہنا تو اگر آپ آنکھیں بند کر رہے ہیں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسنون طریقہ آپ سے چھوٹ رہا ہے تو نماز میں خشو خضو کیسے آئے گا جب جو طریقہ ہے کہ نماز میں آنکھیں کھول کے خشو آئے گا اور آپ آنکھیں بند کر کے خشو دون رہے ہیں تو کیسے ہو جائے گا جب طریقہ ہی ہے کہ آپ کو خشو خضو آپ کی نماز مکمل اکمل جب بنے گی جب آپ آنکھیں کھول کر اور پوری طرح سے مسنون طریقے سے نماز پڑیں گے تو ظاہر سے بات ہے کہ وہی طریقہ افضل ہے اب انسان کو چاہیے کہ اپنی عادت ڈالے اور مائنڈ جو ہونا چاہیے نماز میں وہ نماز کی آیات اور اس طرح ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالی ہم سے کیا فرما رہا ہے جب کوئی بندہ نماز پلتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں میں فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میرے سامنے جھک گیا ہے دیکھو میرے بندے نے میرے سامنے سجدہ کیا ہے تو اللہ تعالی اس طرح کی باتیں فرشتوں میں کرتا ہے فخر فرماتا ہے تو انسان کو اس ساری باتیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اس کے بعد اللہ کے سامنے سربس وجود ہونا چاہیے مسنون یہ ہے کہ انسان نماز میں آنکھیں بند نہ کرے اور نماز میں آنکھیں بند کرنا مکروح ہے اس سے بچنا چاہیے یہ نماز میں آنکھیں بند کرنا ٹھیک نہیں ہے انسان کو عادت ڈالنا چاہیے